راہول گاندی نے جب بھی ساورکر کو لے کر کوئی بات کہی ہے کافی بوال ہوا اور ایسے ہی ایک معاملے میں پونے کی عدالت نے کانگریس نیتا راہول گاندی کو 23 اکٹوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا حال ہی میں ناسک کی ایک عدالت نے بھی مانہانی کے ایک الگ معاملے میں راہول گاندی کے نام سمن جاری کیا یہ شکایت راہول گاندی کے مارچ 23 میں لندن میں دیئے گئے بیان کے خلاف ہے اور ویسے ہی نیویمبر 2022 کی ایک پریس کانفرنس میں راہول گاندی کے بیان کو لے کر شکایت ہے کہ کانگریس نیتا نے اپنے شبدوں اور درشیوں کے مادیم سے ڈانبوچ کا ساورکر کی پرتشتہ کو نقصان پوچھایا اور سماج میں ان کی چھوی کو بدنام کرنے کی کوشش کی لوگ سبا میں ویپکش کے نیتا راہول گاندی سے جب بھی ساورکر کے مددے پر مافی کو لے کا سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں راہول گاندی سوچتا ہے میرا نام ساورکر نہیں ہے میرا نام گاندھی ہے گاندھی کسی سے مافی نہیں مانگتے لندن میں راہول گاندی نے ایک قصہ یہ کہتے ہوئے سنایا کہ ساورکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے راہول گاندی کا دعویٰ ہے کہ ساورکر کے کچھ دوستوں نے ایک مسلم شخص کی پٹائی کی تھی اور ان کو خوشی محسوس ہوئی تھی راہول گاندی کا کہنا تھا دیکھیں اگر پانچ لوگ ایک ویکتی کو پیٹتے ہیں اور اس سے کسی ایک کو خوشی ہوتی ہے تو کاریرتہ ہی ہے اگر لڑنا ہی ہے تو ایک ویکتی سے جا کر اکیلے لڑنا چاہیے مگر نہیں پانچ دس لوگ ستھیکاری ساورکر نے عدالت میں داخل اپنی شکایت میں کہا ہے راہول گاندی برسوں سے الگ الگ موقعوں پر ویر ساورکر کو بدنام اور اپمانیت کرتے رہے ہیں پانچ مارچ دو ازار تیز کو بریٹین میں اوورسیز کانگریس کے ایک کارکرم میں راہول گاندی نے جانبوچ کا ساورکر کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد آروپ لگائے جس سے ان کی پرتیسٹھا کو تھےس پہنچی ساتھیکی ساورکر ونائک دامودار ساورکر کے بھائی کے پوتے ہیں اور پونے کی ایک میجسٹریٹ عدالت میں راہول گاندی کے خلاف مانہانی کی شکایت درشکرائی جس پر راہول گاندی کو طلب کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ مہاراست ویدان سبا چناؤ کے بیچ راہول گاندی کی پیشی سے کانگریس اور مہاوکاس اگھاڑی میں اس کے سائیوگیوں کے سمندھوں پر کتنا اثر ہو سکتا ہے اور چناؤوں میں اس کیس میں کانگریس کا پردرشن کتنا پربھاوی ہو سکتا ہے پہلا مہاراست ویدان چناؤ کے لیے ویپکشی گڑمندن مہاوکاس اگھاڑی میں سیٹ شریڈنگ کو لے کر کلہ جاری ہے اور اسی وجہ سے سیٹوں کا بٹوارہ فائنل نہیں ہو پا رہا ہے لوگ سبا چناؤ میں سائیوگیوں کے مقابلے زیادہ اچھا پردرشن کی بدولت کانگریس کی طرف سے زیادہ سیٹوں پر دعویداری پیش کی گئی لیکن راہول گاندی کے خلاف ساورکر مانہانی کیس کی وجہ سے کانگریس کو بچاک کی مدرہ میں آنا پڑ سکتا ہے دوسرا ادھر تھاکرے کہہ چکے ہیں کہ ساورکر ہمارے لیے دیتا سمان ہے اور ان کا اپمان نہیں سہا جائے گا جب راہول گاندی نے گاندھی اور ساورکر کی تنلا کرتے ہوئے مافی مانگنے سے انکار کرنے والا بیان دیا تھا تبھی سنجی راوت اور ادھر تھاکرے نے راہول گاندی کے بیان پر کڑی آ پتی جتائی تھی تیسرا نسی پی نیتر شرط پوار تو ساورکر کی تاریخ میں کیا چکے ہیں کیونکہ کئی باتوں کا ویجیانک اور سماجیک اثر رہا ہے خاص طور پر ان کا اپنے گھر کے بعد ایک مندر برمانا اور اس میں والمیکی سماج کے ویکتی کو پوجاری رکھنا یہ ایک پروگیسیو اپروچ ہے چوتھا شرط پوار اور ادھر تھاکرے کے اعتراج کے باوجود ساورکر کو لے کر راہول گاندھی اپنے سٹانڈ پر اڈک ہیں اور جب بھی ساورکر کے بیان پر ان کے سامنے مافی مانگنے کا سوال اٹھتا ہے تو ہر بار وہ ایک ہی بات دور آتے ہیں کہ ان کا نام گاندھی ہے ساورکر نہیں ویر ساورکر کے مددے پر کانگریس نے تا رہول گاندھی ہمیشہ ہی اکیلے نظر آئے اور مہاراشتر ویدان سبا چناؤں کے دوران تو کانگریس کے لیے یہ بات خاص طور پر مائنے رکھتی ہے اس پوری ریپورٹ کو لے کر کے آپ کی کیا کچھ رہا ہے کمنٹ باکس پہ بتائیں سب تک لیے دیکھتے رہیے ڈائیو ڈیوی نیو